سنکچ پانڈے دیکھ رہے ہیں آپ نیوزیل ایفن بھارت اور آج رہو دو پر تین بارے تک کی سبھی چھوٹی بڑی اہم خبر لے کر تو چلی بٹر لینز کے بعد خبروں کے اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک ایسے خبر کی جو تھوڑا سا ہٹ کر ہے دراصل ایک فیصلہ یہ لیا گیا ہے کہ ان چاس لاکھ کی لاغت سے یہاں پر ویسٹ مینجمنٹ سسٹم بن رہا ہے بابا دیوگر میں بابا بیدنات نام میں دیوگر مندر سے سٹے ہوئے ایک ویسٹ مینجمنٹ سسٹم ہوگا اور اس میں بابا مندر کے جو چڑھاوے میں چڑھے دودھ ہیں ابیر ہیں بیلپتر ہیں ان کو الگ الگ طریقے سے اس کا استعمال ہوگا تو یہاں پر ویسٹ مینجمنٹ اسی نیر کا کو ہم لوگ ایک سیفیش جگہ پر لے جا کر گرکے اس کا فیلٹریشن کریں گے اس کا آرو سسٹم سے بیویفائی کریں گے اور بعد میں یہ یوزنہ رہے گی کہ اس واتر کی ریسائکلنگ کی جائے انہیں چیزوں میں ہو جائے جو بابا پر چڑھا جاتا تھا اس کا ہم لوگ اسی نیر کا کو ہم لوگ ایک سیفیش جگہ پر لے جا کر گرکے اس کا فیلٹریشن کریں گے اس کا آرو سسٹم سے بیویفائی کریں گے ایک ہزار ورگ فیٹ میں ایک طلاب کی خدائی کی جاری ہے یہاں پر مشین کی مدد سے نیر کو ریسائکلنگ کر بیل پتر اکشت دودھ دہیو کو الالہ کر کے ساف کر لیا جائے گا اور پانی کو الک کر لیا جائے گا اس کے بعد اس پانی کو مان سروور اس سے طلاب میں چھوڑ دیا جائے گا بعد میں اس پانی کا استعمال آس پاس کے لوگ کر سکیں گے تو یہ بہت مطپون ایک ویوستہ شروع ہونے جاری ہے بابا بیدنات دھام میں اور اس قبر پر پوری جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی امرنات جڑ چکے امر نشی طور پر ایک ہی بہت ہی شاندار پہلو اور ایسا ہر مندر میں ہونا چاہیے حالانکہ بہت جگہ پر یہ سمبھونی ہے لیکن جو بڑے مندریں جہاں پر بڑے پیمانے پر شردالو پہنچتے ہیں اور بڑی ماترہ میں یہاں پر چلاوا چڑھتا ہے تو یہ ایک پہل نشی طور پہ بہت شاندار ہے اس کی شروعات کیسے ہو رہی کیا کیا ہوگا پروسیس کیا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوگا دیکھئے ایک تو یہ بابا بیدنات مندر پرساسن اور ساتھ میں یہاں کا جو نغر نگم ہے یہ دونوں کے دورہ یہ سنجکت روپ سے یہ پریاس جو کیا جا رہا ہے یہ واقعی ایک سرانی قدم ہے دیوگھر ڈرائی ڈون کے رکھ میں گلتی ہوتی ہے اور یہاں پر پانی کو لے کر کافی سمجھا ہوتی ہے اور ایسے میں بابا بیدنات پر پرتی دین ہجاروں لٹر دس جار سے بھی زیادہ ہم کہیں تو یہ ادیشوکتی نہیں ہوتی کہ پرتی دین دس جار سے زیادہ یہاں پر گنگاجل لٹر چاہے پچھا جاتا ہے اور ایسے کی ستھتی میں جہاں ایک اور جہاں لوگ پانی کلت سے جوج رہے ہیں اور ایسے میں نگر نگم اور اس پرکار کا فیٹریشن کر کے اور دوس دہی اور جل کو الگ کر کے اور لوگ کے لیے پانی کے لیے مہیا کرائے گا اور سکنگا مانسنگی میں پانی کو پرویس کرائے جائے گا مانسنگی میں اسٹور کیا جائے گا اور اسے پاس پاس کیا جو جلستر بھی ہے جو پانی کا واتر لیول وہ بھی بڑیا ہوگا اور لوگ یہاں کی پانی کی سمجھا جو جوج رہے ہیں وہ جوجیں گے بھی نہیں ان کی سمجھا بھی لگ بک کہیے کہ دینے دینے سمارتی کیوں ہوگا اور یہ واقعی ایک سرانیے قدم ہے دیوغر نگر 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 کیوں کیوں تو اب ارنات یہ پاری تو چلی ہم نے الگ کر لیا پانی کو ریسائکل کر لیا پانی کا دوبارہ استعمال ہو پائے گا لیکن جو اکشت یا بیل پتر یا تمام چیزیں جو الگ کی جائیں گے ان کا کیا کیا استعمال ہو سکتا ہے کیا اس کے لیے بھی کچھ یوجنا بنی ہوئی ہے جی ابھی پانی کو ریسائکل کر کے پل نکالنے کی بات ہے دوسری اور جہاں تک جو جانکاری مل رہی ہے اس کے حساب سے جو بیل پتر ہے بیل پتر کا یہاں پر خاد کے رکھ میں بیل پتر اور یہاں جو نکلنے والے پھول ہیں اس کو خاد کے رکھ میں ہربل خاد کے رکھ میں اس کو بنانے کا کام کیا جائے گا اور اس کا بھی لوگ پیاس کے جا رہا ہے کہ اس کو بھی اوپن مارکٹ میں لوگ کے لیے ایویلیبل کرائے جائے اور جس سے جو آئے پرابت ہو وہ نگر ریگم اور باہ بیدرات بندر کو ہو تو لگ بگ کتنا انمان ہے کتنے لیٹر پانی جو ہے وہ روز یہاں سے نکل جاتے ہوگی یعنی کی بابا بیدر آدم میں چڑھ جاتے ہو اور کتنے لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچے کتنے لوگوں تک اس کی بیوستہ کی جائے گی کچھ انمان جی میں آپ کو بتا ہوں کی کم سے کم اگر ہم مانے تو دس ہزار لیٹر پرتی دن یہاں پر گنگا جل یا پھر جل بارہ کے اوپر چڑھا جاتا ہے اب سمجھئے کی جو مانسنگی کا علاقہ ہے جہاں پر کیس پانی کو فیلٹر کرنے کے بعد جہاں چھوڑا جائے گا پانی وہ جو علاقہ ہے اس کے آس پاس کا جو ایک بڑا طبقہ جو ہے جو لوگ جو لوگ کا جو گھر ہے جو وہاں پر اکثر جو ڈرائیون کی سمجھیا رہتی ہے جب سیوگنگا کا اور مانسنگی کا جب وہ آٹر لیول کم ہوتا ہے لوگ پانی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں اب ایسے میں جب پرتی دن ریسائکل ہو کر کے یا پھر کہیں کہ فیلٹر ہو کر کے جب مانسنگی میں جب جل چھوڑا جائے گا تو مان کے چلیے کہ آس پاس کی جو لوگ کا جو جل سنکٹ ہے وہ جل سنکٹ تو سنابت ہو ہی جائے گا اور ساتھ میں ایک کہیں کہ لوگوں کے پاس بابا کا پرساد بھی پرتی دن پہنچے گا بابا کا پرساد یعنی کہیں کہ جو نیر ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے لوگ کافی پیاس کرتے ہیں کہ لوگ ملے تو اس طرح سے آپ مان سکتے ہیں کہ بابا کا پرساد بھی لوگ گھر گھر دیرور نشی طور پر پہنچ جائے گا اور یہ جو ویسٹ مینجمنٹ پلانٹ جو بن رہا ہے وہ کب تک بن کر تیار ہو سکتا ہے اور کتنی لاغتائی کو جانکاری مل پائی اس سے جڑی جی لگ بھگ یہ لگ بھگ پچاس لاکھ کے آس پاس کا یہ پورا پورا پروجیکٹ ہے یہ اور لگ بھگ تین مہینے میں یہ پورا کام پورا ہونا ہے اور اس کو لے کر تیاری شروع کر دی گئی ہے کام بھی شروع ہو چکا ہے آج اس کو لے کر کے اسثانییں جو یہاں کے نگر کے آیوکت ہیں دیوہر نگر نگر نگم کے انہوں نے بھی اس اسثال کا جائجہ کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہم سے بات جو ہی ان سے انہوں نے اس پورے بشتری تروپ سے بتایا کہ کس پرکار سے فیلٹر کیا جائے گا پانی کو کیسے مانسنگی تک مہنچا جائے گا مانسنگی کا جو وائٹر لے بلو پرتی دن بلے گا اور اس سے کیا کیا فائدہ ہو سکتے بشتری تروپ سے انہوں نے جانکاری تھی مجھے اور واقعی جو ان کے دوارہ جو بتایا گیا یہ واقعی چوکانے ماملہ ہے کہ جو وائٹر لے بل سبسیہ دور کرنے کے لیے ایک سمجھی ہے کہ جو پانی بیکار چلا جاتا اس کا کئی کوئی اپیوگ نہیں ہو جاتا اور ایسے میں پرتی دن لگوگ مانکہ چلیے منیمم پچہ دس آزار لیٹر اور ایسے جیادہ زیادہ کہے تو بیڑ بھارہ بھارے دینوں میں لگوگ ایک لاٹھ لیٹر سے بھی اوپر اوپر ہم مان سکتے کہ پرتی دن بہا پر دل چلیں گے تو ایسے میں ایک نشی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک دیوگھر کے بہا مندر کے آسپا جو ڈرائی جون کا علاقہ ہے وہ ڈرائی جون دھیرے دھیرے سماتھ ہو جائے گا اور وہاں وارٹر لیبل ہمیشہ پریابت رہے گا لوگ کو نکل بھی لاکہ مانات یعنی کہ ہم گھٹلے کے دام یعنی بابا کو آپ جلوے ارپڑ کر پائیں گے اور لگے ہاتھ اس کا استعمال لوگوں کے پانی کے طور پر ہو جائے گا جہاں پر پانی کا لیبل کرنے اور ساتھ ساتھ جو بائیو خاد وہ بھی بن پائے گا لوگوں کیوں سے کیا پتہ کیاری کتنے خوش ہیں کتنے اتصائیت ہیں لوگ دیکھیں ابھی یہ معاملہ جو لوگوں تک پہنچا ہے کہ اس پرکار کام ہونے جا رہا ہے اس کے پہلے بھی دو بار پریاس کیا جا چکا ہے اور دو باری وہاں سپل پریاس رہا ہے تو لوگ تو پہلے اب اس کو لے کر کہ سکتا ہے لوگوں میں کہ پہلے کیا ہو رہا ہے اور یہ کتنا سپل ہوگا اس کے سپل ہو رہے کوئی لے کر کے پہلے سوال کھڑا کر رہے ہیں لیکن اب کی بار جو کام شروع ہوا ہے اس کام کو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے اسے کہا ہے کہ پوتھ کے پاو پالنے میں ہی دکھنے لگتے ہیں تو اس پرکار سے جو اب کی بار کا جو کام جو شروع ہوا ہے کالک سے ایک پونڈ بنایا جا رہا ہے اور اس پونڈ میں پہلے بارا کا نیر لائے جائے گا وہاں پھلٹر کیا جائے گا پھلٹر کا نکباز کو منسنگی میں چھوڑا جائے گا تو اسے ایک پرکار سے لوگوں میں ایک آسا جرور جگی ہے آس پاس کے لوگوں علاقے کے لوگوں کی کہ اب کی بار لگتا ہے کہ واقعی دھراتل پر کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے لوگوں نے دیوہر نگر نگم کیا کوئی دھنے باد بھی کیا ہے کہ ان کی ایک اچھی سوچ اور ایک اچھی پال ان کے دورہ کی گئی ہے جی تو راج کے دوسرے دھارنے کستلوں پر بھی آپ اس کا استعمال شروع کر دیا جا سکتا ہے اسے لاغو کیا جائے گا implement کیا جائے گا شکریہ آمانات لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیون بھار سچ ہے تو دکھے گا